السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی لم يزل ولا يزال حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد علی آلہ واسحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین آج کے درس کے لئے میں نے ایک اہم سوال کا انتخاب کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا سورہ یوسف کی تلاوت کرنے سے حسین بچہ پیدا ہوگا خوبصورت بچہ پیدا ہوگا یعنی اگر کوئی عورت حمل سے ہے اور وہ حمل کی حالت میں کثیرا سے سورہ یوسف کی تلاوت کرتی ہے تو کیا اس کے سورہ یوسف کی تلاوت کرنے سے بچہ حسین پیدا ہوگا کیا ایسی کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے تو یہ بات وضاحت کے ساتھ سن لیجئے کہ قرآن و سنت کے اندر ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنے سے حسین بچہ پیدا ہوگا یا سوری عصف کی تلاوت نہیں کریں گے تو بچہ حسین اور خوبصورت نہیں ہوگا کیونکہ بچے کو حسین اور خوبصورت بنانے کا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العالمین ہی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ کس کو کس شکل و صورت میں پیدا کرنا ہے سورة الانفطار کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا فی ای سورت ما شا ارکبک پھر جس سورت کے ساتھ چاہا اللہ رب العالمین نے تجھے جوڑ دیا بچے کی پیدائش بچے کی نشو نمہ جو پیٹ کے اندر ہوتی ہے بچے کو جو شکل و صورت ملتی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں اس میں کسی قوس نہیں چل سکتا جس کو اللہ چاہتا ہے خوبصورت بناتا ہے جس کو چاہتا ہے تم خوبصورت بناتا ہے تو ایسی کوئی بھی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے کہ حاملہ عورت اگر رسول یوسف کی تلاوت کرے گی تو بچہ حسین پیدا ہوگا اور جس شخص نے بھی یہ بات گڑھی ہے اس نے یہ سوچ کر گڑھی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام چونکہ بہت حسین تھے خوبصورت تھے اس لیے اگر عورت سوری یوسف کی تلاوت کرے گی تو بچہ حسین ہوگا یہ قیاسی بات ہے اور اس نے قیاس بھی کیا تو وہ بھی مناسب نہیں کیونکہ اگر کسی صورت کے پڑھنے سے بچہ حسین پیدا ہوتا تو وہ سور محمد ہوتی کیونکہ اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا لیکن اس کی بھی کوئی دلیل قرآن السنیت کے اندر موجود نہیں ہے کسی صورت کے پڑھنے سے بچہ حسین ہوگا ایسی کوئی بھی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے اور اگر کوئی صورت ہوتی تو سور محمد ہوتی کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا اور سور محمد پڑھنے کی بھی دلیل قرآن السنت کے اندر موجود نہیں ہے و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں شعر رسول حسان بن سعبت رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تھا و احسن منک لم تر قطع اینی و اجمل منک لم تل دن نساؤ خلقت مبرعا من کل عیب کہ انکا قد خلقت کما تشاؤ اے ہمارے محبوب اے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین انسان میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے و اجمل منک لم تل دن نساؤ اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین بچہ دنیا کی کسی معنی جنہ ہی نہیں ہے یعنی آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی معنی پیدا ہی نہیں کیا ہے خلقت مبرعا من کل عیب آپ ہر ارہ کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے گویا کہ آپ اس طرح سے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے اللہ تعالی نے گویا آپ کو آپ کے مرضی کے مطابق پیدا کر دیا میرے بھائی یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس لئے یہ بات کہنا کہ سوری یوسف کی تلاوت کریں گے تو بچہ حسین پیدا ہوگا یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کسی بھی سورت کی تلاوت سے بچے کے حسن و جمال پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کیونکہ اسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ فلاں سورت پڑھو گے تو بچہ حسین پیدا ہوگا ہمیں بچے کی ظاہری حسن و خوبصورتی سے زیادہ اس کے اخلاق اور اس کے دینداری اور پرہیزگاری کے بارے میں دعا کرنی چاہیے اسی لئے سوری حسافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی اس کے اندر خوبصورتی سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کی بات کی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ کیا تھی رب حبلی من الصالحین کہ اے پروردگار مجھے نیک لڑکا عطا فرما اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورة الفرقان کے اندر اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت اعزی وجعلنا للمتقین امامہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کے دریا اور ہماری اولاد کے دریا آنکھوں کی ٹھنڈک ادا فرما تو چاہے وہ بیوی ہو چاہے اولاد ہو ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اس کا اخلاق اور اس کا دین اچھا ہونا ضروری ہے کوئی بچہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اس کا اخلاق نہ اچھا ہو اس کی عادتیں اچھی نہ ہو اس کے اندر دینداری نہ ہو تو ایسے بچے سے والدین کو سکون نہیں مل سکتا بچے کی خوبصورتی کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے لیکن اس کے ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اس کے باطنی اصلاح کے لئے پرہزگاری کے لئے اللہ سے دعا کرنی چاہے کہ اللہ ہمیں جو اولاد عطا فرما وہ نیک ہو پرہزگار اور دیندار ہو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم توان مسلمانوں کو صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھ رہیں اور اس کے مطابق زندگی ادارنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ